چودی ساں میں ہی چھوٹا ہوں اور آپے کی وجہ سے میری یاد داشت کھو گئی ہے میں مانتا ہوں لیکن آپ اس نیلامی کو رکوا دیجئے اگر یہ چھت اور زمین مجھ سے چھن گئی تو میں بچوں کو لے کر کہاں جاؤں اللہ پاک اولاد کا غم کسی کو نہ دے یہ جیتے جی ماں باپ کو قبر میں اتار دیتا ہے اس غم سے کوئی بھی خاص و عام محفوظ نہیں رہ سکا پاکستان شو بیس انڈسٹری کے کئی ستاروں کو اللہ پاک نے اولاد کے چلے جانے کا دکھ دکھا کر آزمائش سے دوچار کیا اور وہ اس آزمائش سے لڑتے ہوئے دنیا سے چلے گئے حال ہی میں دنیا سے پردہ کرنے والے سینئر اداکار مسعود اختر بھی جوان بیٹے کی موت کے غم سے چلنی ہوئے اور اسی غم کو سینے سے لگا کر دنیا سے چلے گئے جوان بیٹے کی موت نے کس طرح مسعود اختر کو قبر تک پہنچایا یہ سب کچھ جانئے آج کی اس ویڈیو میں 26 ستمبر 2021 کا دن مسعود اختر کے لیے بھیانک ترین ثابت ہوا اس دن پاکستانی چینلز پر چیخ چیخ کر خبر سنائی دینے لگی کہ ماضی کے لیجنڈ اداکار مسعود اختر کا اکلوتا جوان سالہ بیٹا علی رضا اچانک ہارٹ اٹیک سے جان کی بازی ہار گیا اس خبر نے مسعود اختر کے بوڑے جسم سے مزید طاقت سلب کر لی اور وہ بالکل ہی ناتوا ہو گئے علی رضا اپنے والد کے اکلوتے سہارے تھے جو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد گھر کے معاملات سنبھال رہے تھے علی رضا کی عمر پچاس سال تھی اور ان کا ایک جوان بیٹا تھا انہیں کسی بھی طرح کی کوئی سنگین بیماری لاحق نہیں تھی اور نہ ہی کبھی انہوں نے سوالے سے کوئی بات شیئر کی مسعود اختر اپنی فیملی کے ساتھ لاہور کے علاقے گلشن راوی میں رہائش پذیر تھے جہاں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے مسعود اختر کے بیٹے کی وفات کی خبر شوبیز ہلکوں میں آگ کی طرح پھیل گئی جس کے باعث ان کی رہائشگاہ پر اہلیان علاقہ رشتہ دار دوست احباب بھی بڑی تعداد میں جمع ہونے لگے اور موقع پر ضروری انتظامات کرنے لگے چونکہ مسعود اختر کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ خود بھی اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ اس نازک صورتحال پر جنازے کی انتظامات دیکھ سکیں چنانچہ اس موقع پر ہمسائیوں نے حقوق لباد کی ادائیگی کرتے ہوئے مسعود اختر کے ساتھی بنے بڑھاپے کی مستند پر فائز مسعود اختر کی حالت انتہائی نازک تھی انہیں کمزوری کی وجہ سے دو آدمی ہاتھوں کا سہارا دے کر جنازگاہ تک لے گر آئے جہاں ان کا جوان بیٹا آخری سفر کے لیے بلکل تیار تھا علی رزا کا نماز جنازہ مقامی مسجد کے امام صاحب نے پڑھایا جس کے بعد انہیں تدفین کے لیے قبرستان کی طرف لے جایا گیا مسعود اختر کے سابزادے علی رزا کو اہل علاقہ کی کثیر تعداد کندے پر اٹھا کر گلچن راوی کے مقامی قبرستان میں لے گئی جہاں ان کی آخری آرام گاہ منتظر تھی علی رزا کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ مٹی کے سپورٹ کیا گیا اور پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں اس موقع پر دل دہلا دینے والا منظر اس وقت دیکھنے کو ملا جب علی رزا کا چھوٹا بیٹا اپنے دادا کے ہمراہ جنازے میں پیش پیش دکھائی دیا اس نو عمر بچے کے چہرے پر موجود جذبات اس بات کی بخوبی اکاسی کر رہے تھے کہ اسے بخوبی اس نقصان کا اندازہ ہے جو والد کے چلے جانے کی صورت میں اسے ساری زندگی برداشت کرنا پڑے گا ابھی تو اس کی عمر ہی یہ تھی کہ وہ معاشرے میں چلنے کے لیے اپنے والد کی انگلی تھامتا ان سے رہنمائی طلب کرتا ان کی ہدایات پر عمل کرتا ان کے خوابوں اور خواہشات کو پورا کرتا اپنی کامیابیوں کو ان کے ساتھ منصوب کر کے ان کو فخر محسوس کرواتا لیکن اس بدنصیب بچے کو قدرت نے یہ سب کرنے کا موقع دینے سے پہلے ہی اس کے والد کو منو مٹی تلے دھبا دیا اور ساری زندگی کے لیے اس کے لختے جگر کو معاشرے کی گرم ہواوں کے سپورٹ کر دیا مسعود اختر کو اللہ پاک نے دو بیٹیوں اور ایک بیٹے سے نوازا تھا ان کی دونوں بیٹیاں بیاہی جا چکیں جبکہ بیٹا علی رضا بھی شادی شدہ اور ایک بیٹے کا باپ تھا ہر بڑے باپ کی طرح مسعود اختر کی امیدوں کا واحد سہارا علی رضا جو ان کی ریٹائلمنٹ کے بعد ان کا بھرپور خیال رکھ رہا تھا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مسعود اختر نے انڈسٹری میں انتہائی طویل المدتی کریئر بنایا اور پھر جب انہوں نے انڈسٹری کو خیر آباد کہا تو ان کے بیٹے نے آگے بڑھ کر انہیں تھاما اور گھر کی چار دیواری میں آرام کرنے کی غر سے محدود کر دیا اور خود کمانے نکل کھڑا ہوا علی رضا کی عمر پچاس سال تھی اور انہیں کسی بھی طرح کی کوئی بیماری لاحق نہیں تھی وہ اکھستے کھیلتے انتہائی خوش مزاج انسان تھے جو محفل کی جان ہوتے تھے ہر کوئی ان کی موجودگی سے محضوظ ہوتا وہ انتہائی فرما بردار اور خوش اخلاق انسان تھے ان کی شخصیت بطور باپ بیٹا شہر بھائی اور ہمسائے کے طور پر قابلے مثال تھی ہر کوئی ان کے عالی اخلاق کی داد دیتا تھا اور مسعود اختر کو اس معاملے میں خوش قسمت قرار دیتا تھا کہ اللہ پاک نے انہیں علی رضا جیسا بیٹا دیا مسعود اختر جو کافی عرصے سے خاموش زندگی گزار رہے تھے ان کے لیے بیٹے کی جدائی برداشت کرنا ناممکن ہو گیا تھا وہ اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ وہ بیٹا جسے انہوں نے اپنی گود میں کھلایا تھا اور کندے پر جھلایا تھا وہ بیٹا اب قبر میں عبدی نیند سو رہا ہے چونکہ علی رضا مسعود اختر کے کلوتے بیٹے تھے اسی لیے ان کا دو کھن کے کمزور وجود کے لیے مزید بھاری ثابت ہو رہا تھا جس کے وجہ سے ان کی صحت خراب سے خراب در ہوتی جا رہی تھی انہوں نے بیٹے کے غم میں پہلے کھانا پینا چھوڑا پھر تنہائی کو اپنا ساتھی بنا لیا وہ بچے کی طرح اپنے بیٹے کی تصویر کو سینے سے لگائے رکھتے اور اسے یاد کر کے روتے رہتے اس دوران ان کی بیوہ اور بیٹیاں ان کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کرتی لیکن وہ کسی کی نہ سنتے ان کے لیے تو ان کا بیٹا ہی کل کائنات تھا جسے دیکھ کر وہ جیتے تھے ان کے لیے زندگی کی رمک ان کا بیٹا تھا جس کے چلے جانے سے انہوں نے جینا بھی چھوڑ دیا تھا ان کے مثال زندہ لاش کی ماند ہو گئی تھی وہ چہرہ جس پر ہمیشہ مسکراہت دکھائی دیتی تھی اس پر اداسی کے گہرے بادل چھا گئے ان روشن آنکھوں میں سوک کی فضا تاری ہو گئی کوئی بھی جب انہیں دیکھتا یا ملتا تو انہیں غم کی تصویر دکھائی دیتے وہ دوسروں کے بچوں میں اپنے بیٹے کو تلاش کرتے اور انہیں جب اپنے بیٹے کا ہمنام دکھائی دیتا تو زارو کتار رونے لگ جاتے جس کی وجہ سے ان کی حالت غیر ہو جاتی اور انہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا موت کو گلے لگانے سے قبل مسعود اختر کی زبان پر صرف بیٹے کا نام تھا ان کی آنکھ سے بہتا ہر ایک آنسوں بیٹی کی موت کا باعث تھا وہ پہلو بدلتے ہوئے صرف اپنے بیٹے کو یاد کر رہے تھے بار بار اپنے بیٹے سے ملنے کی فریاد کر رہے تھے اس موقع پر ان کی بے بسی نے نہ صرف ان کے اہل خانہ کو بلکہ ہسپتال میں موجود دیگر عملے کو بھی غم گین کر دیا مسعود اختر آخری وقت تک اپنے بیٹے کو یاد کرتے رہے حتیٰ کہ ان کے پھیپڑوں میں سرائیت کرنے والا کینسر ان کے لیے درد اور تکلیف کا باعث بن رہا تھا مگر وہ سب کچھ نظر انداز کر کے صرف اپنے بیٹے کا نام پکارے جا رہے تھے اسی عمل میں ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی اور یوں وہ اپنے بیٹے کو یاد کرتے کرتے ان سے ملاقات کے لیے اگلے جہاں جا پہنچے جوان اولاد کی گزر جانے سے باپ کی کمر کس طرح ٹوٹ جاتی ہے اس کا عملی مظاہرہ ہمیں حال ہی میں وفات پانے والے کومیڈی کنگ عمر شریف کی صورت میں ملا جن کی بیٹی ہرا کم عمری میں جہاں فانی سے کوش کر گئیں بیٹی کی وفات پر عمر شریف کو اس قدر صدمہ ہوا تھا کہ پھر وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو سکے اور پھر بیٹی کے صدمے میں اس قدر گھلتے چلے گئے کہ ان میں ایک کے بعد ایک بیماریاں تشخیص ہونے لگیں کمزوری کے باعث ویلچئر پر آ گئے دل کے والفز سن ہونا شروع ہو گئے جس پر علاز کروانے کے لیے امریکہ بھی گئے لیکن دائے عجل نے انہیں علاز کی محلت فراہم نہ کی اور جرمنی کے مقامی ہسپتال میں روح قبض کر لی ہرا شریف کی وفات کے کموں بیش ایک سال بعد ہی عمر شریف بھی دنیا سے چلے گئے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں بیٹی کی موت کا کس قدر گہرا دکھ تھا ماں باپ کے بعد اولاد اللہ پاک کی ان نعمتوں میں سے ایک ہے جس کا کوئی نعمل بدل نہیں جب اللہ پاک یہ نعمت دے کر واپس لے لیتا ہے تو انسان اس لمحے خود کو سب سے زیادہ کمزور اور بے بس تصور کرتا ہے اس وقت دنیا کی ہر آسائش اور دولت بیکار اور قدموں کی خاک سے بھی بتر لگتی ہے والدین کے لیے وہ لمحہ قیامت سے کسی طور کم نہیں ہوتا جب وہ اپنے لختے جگر کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں اور پھر ساری زندگی اس غم پر سلگتے ہوئے گزار دیتے ہیں گش والدین تو حمد کا مظاہرہ کر کے خود کو نارمل کر لیتے ہیں لیکن جو اپنی اولاد کے چلے جانے کا غم برداشت کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں وہ اپنی اولاد کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کے پیچھے قبر میں چلے جاتے ہیں اور اسی محبت کا مظاہرہ مسعود اختر نے اپنے بیٹے کے لیے کیا اللہ فاق مسعود اختر اور ان کے بیٹے کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے آمی میری جائداد کو ہڑپ کر کے اب میری بیٹی کی عزت لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہو میں تمہیں یہ کام ہرگز نہیں کرنے دوں گا میں تم لوگوں کو جان سے مار دائلوں گا